اسلام علیکم آئیوٹی فیملی تو کیسے آپ سب لوگ امیر ہے سب لوگ خیر کہتے ہیں کہ ساتھ ہم آپ دیکھ رہے ہیں مرداز کی چینل میں ہوں مردہ تو آج ہم بنا رہے ہیں کوفتے جو کہ ہم چکن کے بنا رہے ہیں جس کی رسپی میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے لیکن وہ صرف گریوی کی تھی کوفتے ہم نے بنائے ہوئے تھے تو آج میں سوچا پروپرلی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اس کے ساتھ ہم نے جو ہم نے بنانے ہے نا تو اس کی میکنگ کے لیے سب سے پہلے ہم نے میں یہاں پر پیاز لے لی ہے اور اس کو چوپ کر لیا ہے ساتھ ہی جو چکن تھی ہوتا وہ بول لے سٹکن لے کے بریف لے کے اس میں دھنکیاں ڈال دیا ہے ہری ویڈ سے ڈال دیا ہے لیسے دھنکیاں کا پیس ڈال دیا ہے نیبو ڈال دیا ہے اور یہ چوپر میں ہم وکس کر رہے ہیں سارا کچھ تو جیسے اب اس میں آپ ڈرائی بسالے ڈال دیں گے تو ڈرائی بسالوں میں میں نے یہاں پر لے لیا ہے زیرا ڈال دیا ہے زیرا بلکل وہ لیا ہے ڈرائی زیرا لیا ہے نہ اس کو بھوڑا ہے نہ روز کے کچھ بھی نہیں کیا زیرا ڈال دیا ہے سارا دھنکیاں ڈال دیا ہے بیچ میں زیرا اور سارا دھنکیاں بھرا ہوا ڈالے اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیا ہے گرم مسالہ گرم مسالہ ڈالے ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون بھرکے اس میں ڈال دیا ہے جس کو ڈرائی بچ بھی کہتے ہیں اور وہ اس کوڑا ایک ساتھ اسی بھی مکس کر لے گے رہا تو بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا اتنے اچھے سے ہاتھ سے مکس دیا ہے جس اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اس میں ڈال دیا ہے کالی مرچے ایک ٹی سپون لال مرچے بھی ڈالیں گے ون ٹی سپون بھرکر لال مرچے ون ٹی سپون بھرکے ڈال کے پھر آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ سپائسی کھاتے رہے تو پھر آپ ہاف ٹی سپون اس پہ اور ایڈ کر لیجئے گا اب جسٹس میں نبک ڈالے گا اور پیسہ دھریہ ڈالے گا یہ چارو سالہ ڈال دیا ہے چارو سالہ ہاف ٹی سپون ڈالیا ہے اور بس اس کو جس بلائٹ کر لے گے اور پھر میں آپ کو اس کو نکھاتی ہوں سول ڈال لے پہلے سولٹ آپ اپنے ٹیس کے کورڈک ڈالے گا اپنے وٹیس پوری سولٹ ڈالیا ہے اور یہ مکس ہو گیا تو بس اس کی مکسی دیکھتے ہیں اور سائیڈ پہ اس کو کٹھتے ہیں تو پیاز ڈال کے یہ مکسٹر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لے گے لیکن ابھی کیا کرتے ہیں یہ زیادہ سوفٹ ہے تو اس کے در بریڈ کرب بھی اس پہ ڈال دے گے کچھ لوگ بیسے بھی ڈالتے لیکن بریڈ کرب زیادہ سکتے ہیں تو بریڈ کرب میں نے بنا کے رکھے ہوئے اور نہ پلین بریڈ لیجئے گا بریڈ کرب کے لیے اور بریڈ بھی تھوڑی ڈالیے گا نہیں تو آپ کے میٹھے میٹھے کافتے ہو جائیں گے بلکل تو بریڈ میں نے سیف ٹو سلائس میں نے کیے تھے لیکن ہاں مکسٹر ہی ڈالا تھا زیادہ نہیں ڈالا ایک سلائس ہی ڈالا تھا ہمارا اس میں بیچ میں زیادہ نہیں ڈالا بیف کے کیمے بیف کے کھیمے کے تو آپ لوگ کھاتے ہیں اس کا تو الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں چکن کے بھی اچھے بنتے ہیں چکن کے ساتھ کوفتے میں بیچ میں ڈال دیا جائے علو ڈال کے زیادہ اچھے لگتے ہیں بیف کے تو کھالی ہی کوفتے اچھے لگتے ہیں لیکن آج ہم علو بھی ڈال رہے ہیں کیونکہ چکن کے ساتھ علو بھی اچھے لگتے ہیں اور بس اس کو مکس کر لیں گے کیونکہ مسالہ تو اس کے پہلے ہی ہم نے مکس کیا ہوا ہے تو جیسے اب اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کے بولز میں بنا لیں گے کیونکہ بولز میں ہی بنتے ہیں کوفتے کیونکہ بولز میں ہی بنتے ہیں کوفتے ویسے اگر آپ لوگ کو یہ اور شیف دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں جیسے کڑی کباب کا بھی مکسٹر ایسی بنتا ہے جب ہم بیف کے بناتے ہیں تو اس کو فرائے کرنے کی ضرور نہیں پڑتی لیکن جب چکن کے بنا لیتے ہیں تو وہ ایک دفعہ فرائے ہوتے ہیں کیونکہ یہ نہ ہو کھالی اپنی کنفرمیشن رکھنے کے لیے کہ کنفرم ہو جائے کہ ٹوٹیں گے نہیں تو اس لیے فرائے کر لیتے ہیں تو ساتھ یہاں پہ علو بھی فرائے کر لیے ہیں اور بیف کے وہ بھی فرائے کر کے رکھ دیئے ہیں اور یہ دہیل ہی ہے اور یہ میں نے پھیاز کو فرائے کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے جس پانی ڈال کے پیسٹ بنا لو جائے اس کے درک لیسن کا پیسٹ ڈال ہے آئل میں اور مکسنگ کر دیا ہے گریوی کی ریسپی تو پہلے بھی میں نے اپنے ویلاغ میں شیئر کی ہوئی ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر ایک دفعہ پھر بھی لے لیجئے دیکھ لیجئے لیکن یہاں پر سٹیم بہت زیادہ ہوگی تھی جس کی وجہ سے کیمرہ کیپچر نہیں کر رہا تھا بیچ میں اس کے زیرا بھی ڈال دیا تھا سٹیم کی وجہ سے آپ لوگ کو نظر دیا یا ہلدی ڈال گی تھی ہلدی ڈال گی تھی ہاف ٹی سپون زیرا بھی ہاف ٹی سپون ڈالا تھا کیونکہ ہم نے اس میں بھی تو ڈالا تھا کوفتہ میں تو اس کے ساب سے بھی رہنگنا ہے اور ون این ہاف ٹی سپون ڈال دی تھی اب سولٹ ڈال دیں گے بیچ میں سولٹ آپ نے اس کے کورڈنگ دال سکتے ہیں ون ٹی سپون ڈال تھا ون ٹی سپون کوفتہ میں ڈالیا تھا اور اوائل دیکھ لیں آپ لوگ کیسے سپٹرٹ ہے لیکن ابھی ہم نے بیاس وگرہ کچھ نہیں ڈالی بنائی بہت مین چیز ہوتی ہے آپ کی کوگی میں اگر بنائی اچھی نہ ہوئی ہو تو پھر سارا کھانا ہی تھی سلس ہو جاتا ہے تو پیسہ وہ دھنگیاں ڈال دیں گے ون ٹی سپون بھر کر اور جیسے اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اب اس میں جو میں نے بنا کر رکھا تھا نا ہم مکسٹر پیاس کا وہ ڈال دیں گے بلکل سمودھ سا بیٹر بنائی گا جو پیاس کا بنے گا نا اور اب اس کو جس مکس کرنا ہے اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ آئل سپرٹ ہو جائے اور بنائی اچھے سے ہو جائے فائف سے سکس منٹ کے قریب نا آپ کی یہ سارا ریڈی ہو جاتا ہے جو میں نے دھیں ڈال دیا ہے دھیں فروزیں اس میں سے آلو اور کفتیں بھی اس میں ایک اے کرکے ڈالیا ہے ایک دم سے نہیں ڈال دیا بس آگے گا پیٹرٹ سب کو ہی پتہ ہے اور جی یہ دیکھیں ہوئی اچھے سے سپرٹ ہو چکا ہے اور آلو بھی ہمارے انگل ہیں تو اس میں بس یہ گریبی بھی پک گئی ہے اب اس کو مکس کر لیں گے جسٹس پر پاری ڈال دے گی جتنی گریوی آپ کو پسند ہے آپ اتنی گریوی ڈال دیجئے اس سے زیادہ اس میں ٹو کا پاری ڈال دیئے اس سے زیادہ اور پاری بن ڈال لے گا کیونکہ ابھی بوائلز آئے گے اور پک پکے گے اس کا پاری ایک والے ہو جائے گا گریوی اچھی سے بین کر ریڈی ہو جائے گی تو بس اسے تیر سے چار بار بوائل کر رہا ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو سرف کر دیں تو آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں دین سے چار بار جب یہ بوائل آ جائے گے تو اچھے سے ہمارے شوربہ گریوی وغیرہ ریڈی ہو جائے گی اور یہ ریکھیں اب گریوی بلکل صحیح ہوگی جس طرح کی ہمیں چاہیے تھی تو گرم مسالہ ڈال رہے ہیں ہاف ٹی سپون اور اوپر سے دھنیا ڈال دیں گے کیونکہ دھنیا تو ڈلتا ہی ہے نا ہر کانے میں کیونکہ دھنیا سے تو فلیور ہی الگ آجاتا ہے اور یہ کوفتیں بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کے کیسے بنے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے ریانل پر نہیں ہوں ہے سبسکرائب کیجئے بیل آئگن بھی پریس کر لیجئے ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور یہ میں نے پلیٹر میں نکال دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لوگ کتنے اچھے سے کتنے مزے کے بن کر ریڈی ہو گئے ہیں اور زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ایک سے دو گھنٹے لگتے ہیں تو آپ کی محنت بسرول ہو جاتی ہے جب ہی اتنے مزے کے بنتے ہیں تو جی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ویڈیو کو لائک کرے گا ایک اور دفعہ سے اور جی بیل آئیکن بھی پریس کرنے سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یا رکھے گا ٹیک کیر لہا حفیث بھائے